اعوذ باللہ من شہطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دلفکار علی ببر کے جانب سے ڈیجیٹل میڈیا کی تمام فیملی کو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ الیکشن جنوری میں نہیں ہو رہا ہے جی ہاں الیکشن جنوری میں نہیں ہو رہا ہے اور یہ میں جو پروگرام کر رہا ہوں الیکشن کمیشن نے جو ڈیٹ دی ہے کہ جنوری میں ہم کسی بھی تاریخ کو الیکشن کروانے کے لیے تیارے میں اس کے بعد یہ پروگرام کر رہا ہوں کہ جنوری میں الیکشن نہیں ہو رہا ہے تو ظاہری سی بات لوگ حیران ہوں گے کہ میری ہمیشہ ڈائریکشن دنیا سے الٹ ہوتی ہے لوگ ادھر جاتے ہیں تو میں ادھر جاتا ہوں لوگ دن کی بات کرتے ہیں تو میں رات کی بات کرتا ہوں اور بڑا جو نا وہ فلیکشن ہوتی ہے ہماری باتوں میں تو یہ بات تو اگر آپ دیکھیں تو میں نے کہا آج سے چھ مہینے پہلے بھی ویلوگ میں یہ بات کہی تھی کہ الیکشن دوزار بائیس میں نہیں ہوں گے اور دوزار بائیس میں سوری نہیں ہوں گے اور دوزار بائیس کے لاسٹ کامیرا اگر ٹویٹ آپ نکال کے دیکھ لیں ٹویٹر پر تو میں نے ٹوئٹ کیا تو دوزار بائس کی میں بات کر رہا ہوں لاسٹ میں دوزار بائس جب ختم ہو رہا تھا پی ڈی ایم کی حکومت تھی کہ حکومت نے دوہزار چوبیس میں الیکشن کرانے پر غور شروع کر دیا یہ کب کی بات ہے دوزار بائس کی بات کر رہا ہوں میں کیونکہ اطلاعات ایسی آتی رہتی ہیں ظاہرے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو آناؤنس نہیں کیا جاتا ہے اور اس وقت جو اطلاعات ہے کہ کب الیکشن ہوں گے کیسی الیکشن ہوں گے اس حوالے سے میں ساری بات کروں گا چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹک چیزیں آپ تک پہنچتی رہے ہیں آپ کمنٹ بوکس میں رائے ضرور دیا کریں کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے پروگرام برا لگ رہا ہے جو بھی آپ کی رائے ہویاں کریں تو میں اس کو دیکھ کر مزید بہتر کر سکتا ہوں شکریہ آپ کا رائے دینے کے لیے اچھا الیکشن نہیں ہو رہا ہے جنوری میں نہیں ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا ہے اور ہونے تو اکتوبر میں چاہیے تھے تو اکتوبر میں کیوں نہیں ہو رہا ہے اگر آئین ہی حساب سے دیکھا جائے تو ستمبر میں ہو جانے چاہیے تھے کیونکہ اگر ساڑھ دن اس کو گنے تو ستمبر میں ہو جانے چاہیے تھے لیکن اگر اسملی وزیراعظم نے توڑ دی تو نوے دن میں ہونے تھے تو بھی اکتوبر میں ہو جانے تھے اکتوبر میں نہیں ہو رہے تو نومبر میں ہو جانے چاہیے تھے لیکن نومبر میں بھی نہیں ہو رہے جنوری میں ہے الیکشن کمیشن نے کہا ہے تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ جنوری میں بھی نہیں ہو رہے بھائی میں کون ہوتا ہوں کہنے والا لوگ یہ سوچیں گے کہ بھائی میں کون ہوتا ہوں کہنے والا جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ جنوری میں ہوں گے سپرنگ کورٹ مطمئن ہو گئی ہے ہے اس کے بعد سے سیاسی پارٹی ہیں کسی کافیت تک مطمئن ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوں گے تو ایسی اطلاعات ہیں کہ جنوری میں نہیں ہوں گے مارچ میں الیکشن جا کر ہوں گے اور جنوری میں صرف اسی لیے کہا گیا ہے ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ لوگ تھنڈے ہو جائیں بیٹھ جائیں اور جنوری تک کم از کم شور نہ کریں کیوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پریشر بنا رہے تھے عمران خان صاحب تو کہی رہے تھے اس کے علاوہ پیپس پارٹی نے بھی کافی پریشر دیا ہوا تھا کہ جلدی الیکشن ہو آئینی ٹائم میں الیکشن ہو اور بہت سارے لوگوں نے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ عدالت کا بھی ایک پریشر تھا کہ بھئی الیکشن کی ایک ڈیڑھ دیں اور آئینی تقاضہ بھی ہے اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو معاشیت کی جو اگر معاشیت کی آپ صورتحال دیکھیں تو وہ بھی غیر یقینی کی صورتحال ہے اور وہ غیر یقینی کی صورتحال چلتی رہی گی جب تک الیکشن نہیں ہوں گے دیکھیں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں ایک منتقب حکومت آتی ہے اللہ کرے کہ شفاف الیکشن ہو فیر الیکشن ہو ٹرانسپیرنٹ ہو اور متنازہ نہ ہو چاہے کوئی بھی آئے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون وزیراعظم بنتا ہے کس کی قابیناہ بنتی ہے سوبوں میں کون آتا ہے ہم ابھی ایزے پاکستانی بات کر رہے ہیں کہ بس دعا یہ کہ وہ متنازہ الیکشن نہ ہو اس پہ کوئی اگلی نہ اٹھائے ایسے الیکشن فیر اینڈ فری الیکشن ہو جس کو سب ایکسپٹ کریں اگر ایسے ہو جاتے ہیں کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں بڑا مشکل ہے لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے معاشی حالات بہتر ہوں گے انویسٹمنٹ آئے گی ظاہر سرمایہ دار جو لوگ ہیں ان کا اعتماد بہال ہوگا کہ آپ پولیسی میں تسلسل رہے گا لیکن اگر تھوڑے بہت الزامات لگتے ہیں شور شرابہ ہوتا ہے تو وہ بھی چلو ٹھیک ہے چلتا ہے پھر بھی ابھی کی نسبت کافی بہتری آئے گی سٹیبلیٹی آئے گی اور کافی سیموت ہو جائے گا جس طرح ابھی فلیکشن ہے کہ کبھی آپ ہو رہی ہے کبھی ڈاؤن ہو رہا ہے ڈالر کا ریٹ آپ دیکھ لیں چاہے وہ آٹے کا ریٹ دیکھ لیں پیٹرول کا ریٹ دیکھ لیں ویسے تو خیر آپ ہی آپ ہو رہا ہے لیکن یہ کبھی کبھی ڈاؤن بھی ایک دم ہو جاتا ہے جب کوئی غریب بچارہ خرید لیتا ہے کسی طرح سیلری میں سے تو اسی دن ڈاؤن ہو جاتا ہے تو یہ ساری صورتحال ہے تو جنوری تک یہ ایسے کر کے چلیں گے جنوری کے سٹارٹ میں اطلاع تیہے ہیں کہ ڈیٹ جو ہے فروری کی یا مارچ کی اناؤنس کر دی جائے گی یا تو ایسا ہے کہ ابھی ڈیس ایٹ کیا جا رہا ہے ابھی اس کا فیصلہ ہوا نہیں ہے کہ ڈسمبر کے اینڈ میں اگر ڈیٹ اناؤنس کی گئی تو فروری کی اناؤنس کی جائے گی لیکن اگر جنوری میں ڈیٹ اناؤنس کی گئی تو ڈاریکٹ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے گی اور مارچ کے جسے ہیں ہو سکتا ہے کہ سٹارٹ کی اناؤنس کی جائے یا ہو سکتا ہے کہ فیبروری کی بلکل ڈیٹ کی ڈیٹ این soul اناؤنس کی جائے تو کم از کم بھی یعنی کہ یہ جنوری میں تو ناممکن ہے الیکشن ہونا لیکن فیبروری میں تھوڑا بہت چانس ہے یا پھر مارچ میں یقینی الیکشن ہونے تو اس حوالے سے سارا ماحول بن رہا ہے اس ٹائم پر اگر آپ دیکھیں تو نون لیک کو بہپنا فائدہ ہو رہا ہے اور نون لیک کے اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے کیونکہ نون لیک چاہتی یہی تھی کہ زیادہ ٹائم ملے اور ایسا فیل ہو کیونکہ ایک بیچ میں کوئی اور حکومت آگئی اور مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جائے اور لوگ جو نون لیک کی مہنگائی تھی یا پی ڈی ایم کی مہنگائی کا زمانہ تھا اس کو تھوڑا سا بھول جائیں اس کو تھوڑا سا ہولے ہولے لیں اور وہ الیکشن میں جانے جسے ہو جائیں نواز شریف کا فیس آ جائے مریم نوازین ہو جائیں شہباز شریف تھوڑے سے سائیڈ ہو جائیں یہ ساری چیز سوٹ کر رہی تھی نون لیک کو اچھا اور نون لیک کے ساتھ یہ چیز سوٹ کر رہی تھی ایم کی ایم کو کیونکہ ایم کی ایم بھی بڑی پریشر میں عطاب کا شکار ایم کی ایم ظاہر ہے کہ کئی دھڑے بندیوں کا شکار تو ایم کی ایم کو بھی یہ چیز سوٹ کریے کہ جتہ زیادہ عرصے الیکشن کا ٹائم نکلے ہوتا بہتر ہے کیونکہ انہوں نے تیاری نہیں کی انہوں نے بہت ساری چیزیں نہیں کی ان کو بہت مشکل لگ رہا الیکشن جیتنا کہ پاکستان پی پاس پارٹی پھر پی ٹی آئی بھی کوئی ووٹ توڑے گی پھر جماعت اسلامی کے ہوتے ہوئے وہ شاید اس طرح الیکشن میں پرفارم نہ کر سکے اور ان کی ساکھ جو ایک بھرم جس کو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بھرم ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے حقیقت میں تو بھرم جب علطاف السین صاحب سے عالق ہوئے تھے جب ہی ختم ہو گیا تھا علطاف السین صاحب کے بعد ویسی زیرو ہو گئی تھی لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی بھی ان کا بھرم یا وہ چیز ایک باقی ہے حلقوں میں بھی اور عوام میں بھی حقیقت میں تو میرا کہا لے کہ نہیں ہے کہیں بھی کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ موجودہ امکیوم کے ساتھ عوام نہیں ہیں ظاہر ہے یہ جتنی بھی عوام تھی وہ علطاف السین صاحب کے ساتھ تھی ان کے نام پر تھی ان کی تصویر پر تھی ان کی ہیلو پر تھی ان کی آواز پر تھی اور آج بھی انہی کے ساتھ ہے بہرحال تو پیپس پارٹی کو بڑا نقشطان ہو رہا ہے جتنا ڈیلے ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی کو نقشطان ہو رہا ہے اس وقت عمران خان پاپولر ترین لیڈر ہیں پاکستان کے اگر آپ دیکھا جائے تو عمران خان واقعی پاپولر ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں علطاف حسین پاپولر ہیں پیپس پارٹی بھی ٹھیک ہے مطلب پی ڈی ایم سے یا نون لیگ سے بہتر ہے پیپس پارٹی بھی ایمکیم پاکستان بالکل ڈاؤن ہے تو وہ سارے اب یہ ساری کھچڑی پکر یہ جماعت اسلامی چاہ رہی ہے کہ جلدی الیکشن ہو جائیں اس ٹائم پر ہو جائیں تو جماعت اسلامی کو اس سے فائدہ ہوگا اس سے پیپس پارٹی کو فائدہ ہوگا اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا اصل میں ان سب کو تھوڑا سا سائیڈ رکھنے کے لیے الیکشن کو ڈیلے کیا جا رہا ہے اور الیکشن کے پروسس کو ختم کیا جا رہا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ہوتا ہے پریشر فیلال تو روکنے میں الیکشن کمیشن کامیاب ہو گیا جنوری کا اعلان کر کے اور اب جنوری جب آئے گا تب دیکھا جائے گا پھر اگلی ایک ڈیٹ ہو جائے گی کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک سردی کا بہانہ بھی ہو سکتا ہے کہ شمالی علاقہ جات میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے خیبر پکتونخواہ ہے بہت سارے ایسے جو فاٹا کے علاقے خیبر پکتونخواہ میں جو نیم خود مختیار علاقے تھے وہاں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے بلوچستان کے حصوں میں سردی زیادہ ہوتی ہے بلکہ ایوین یہ کہ پنجاب تک میں سردی کافی جنوری کے مہینے میں ہوتی ہے تو اس کو ڈیلے کرنے کے بہت سارے بہانے موجود ہیں یہ ایک پر آمن طریقے سے اور اس کے علاوہ کچھ اللہ نہ کرے کہ کچھ گلت ہو جائے تو پھر وہ وجوہات بھی بن سکتی ہیں تو اس حوالے سے مزید کچھ خبریں آ رہی ہیں تو ان کی جیسی تزدیک ہوتی ہے تو میں آپ سے شیئر کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اچھا کمنٹ بوکس میں رائے اپنی ضرور دیجئے گا کہ الیکشن آپ کے خیال میں ستمبر میں ہونے چاہیے تھے جنوری میں ٹھیک ہیں مارچ میں ٹھیک ہیں یا ہوئے نہ جو بھی آپ کی رائے ہو ضرور دیجئے گا کیونکہ یہ رائے چیک کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا اللہ حافظ